مجھے روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور سٹاک مارکٹ اپ این ڈاؤن بڑی تیزی سے ہوا ہے تو ایک ایک حیجان سی کیفیت پاکستان میں پیدا ہو گئی اور یا کر دی گئی اور یہ حالات آگئے کہ شاید یہ حکومت نے آگئے کیا کر دیا ہے حالانکہ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ پہتیس سال کی جو سیویلین حکومت پہلے تھی اس کا قصور ہے یہ یہ نہیں جو حکومت ابھی آئی ہے اس کا قصور ہے یہ جو معاشی ریفلیکشن آپ کو ملا ہے اب اس صورتحال میں عمران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کے قوم کورو نے کہا ہے کہ جی اونچ نیچ ہوتی ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو اس بہران سے اس مسائل سے جو معاشی مسائل آئے ہوئے ہیں اور جو پیتیس سال کی سیویل حکومت کی ناکست کارگردگی بیٹ گورننس اور کرپشنز نے یہاں تک پہنچایا ہے تھوڑا سا وقت دیجئے تاکہ میں اس سے نکال سکوں بڑا سٹیٹمنٹ ہے دوسری طرف بڑی بات کی ہے اگر یہ نہ کرتے تو شاید اور مسئلے اتنے زیادہ نظر نہیں آتے یہ کہ کرپشن پہ کوئی کامپرومائز نہیں کروں گا ہر صورت میں پیسہ واپس لاؤں گا ہر صورت میں احتساب کا عمل ایکراس ڈا بورڈ ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو بڑی بات ہے اس کے ساتھ اس طرح کی مسائل کو معاشی مسائل کو فیس ڈیفنیٹلی چیلنج ہے پالیسی بنانا ایک بہت اچھی میسیج دیا ہے بیروکریسی کو اداروں کو کہ پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے بیروکریسی کا کام نہیں اس کے پہلے جو بھی کچھ ہو رہا تھا ہو رہا تھا پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے عمل درامت کرنا اداروں کا کام ہے پالیسی اگر حکومت بنائے اور implement کریں ادارے اس پر عمل کریں نہ کہ اس کو روکیں بہت واضح ڈیریکشنز دیا ہے بہترین ڈیریکشنز ہے عمران خان صاحب کا یہ ڈیریکشنز ہے اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری ہوئی تو ولولہ مچ گیا یہ جناب اس پر سیاست ہو رہی ہے یہ اعتصاب نہیں ہے انتقام ہے تو بھائی پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ادارے موجود ہیں اگر آزاد ہیں تو وہ اپنا کام کریں گے تو یہ جو شور مچ گیا ہے کہ جی اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا گیا ہے تو یہ انتقامی کارباہی یہ پانا ہے ماضی میں نون لیگ کی حکومت نے بھی محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ کو عاصف علی زرداری صاحب کا سخت اعتصاب کیا اور جب اس وقت پیپلز پارٹی نے جب اس پہ احتجاج کیا تو انہوں نے احتجاج کے اوپر کہا کہ آپ پورٹ سے رجوع کریں عدالت سے رجوع کریں اور وہ عدالت سے ریلیف لے کے آئے تو آپ بھی عدالت سے ریلیف لے کے آئیے اور اس موقع پہ پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ لگانا میرا خیال ہے دباؤ ہے دباؤ ڈاننا ہے آپ کے اداروں کے اوپر اور حکومت کے اوپر اس کے اوپر بات کریں گے میرے ساتھ بہت اہم گیسٹ ہیں عقیل کریم ڈیڈی صاحب چیئرمن ایکلڈی گروپ بزنسمن ستارہ عیسار پاکستان کے سٹاک ایکچینج کے بادشاہ چیزیں اوپر جاتی ہیں نیچے آتی ہیں اگر یہ اولی کا اشارہ کر دیں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے ہمائے ساتھ ہیں آپ کا بہت شکریہ سارا آپ نے چوائن کیا ایجاد علاق صاحب سربراہ ہے پاکستان مسلم زیا کے بڑے سینئر پولیٹیشنز ہیں معاشی حالات کو بھی سمجھتے ہیں سیاسی حالات کو بھی سمجھتے ہیں نون لیگ کے ساتھ بھی رہے ہیں آج کل انڈیپینڈن ہے آپ کا بھی بہت شکریہ ہے سینیٹر نمر بیگ صاحب تذریہ کار آپ کا بھی بہت شکریہ ہے ساتھ بھی آپ رہے تو دونوں کی سیاسی کیفیت کو بہت کچھ سمجھتے ہیں جو موجودہ حال ہے فائنانس کے حوالے سے آپ کی بڑی نگاہ ہے تو ہم اس پر بات کریں گے سب سے پہلے آتا ہوں میں ایک ایڈی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ایک ایڈی صاحب آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑ گیا روپے کی قدر گر گئی سٹاک ایکچینج میں پڑی تبدیلی ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ میں پہتالیس دن ہوا ہے اور برسوں کی کرپشنز ہے برسوں کی بیٹ گورننس ہے لیکن وقت دیا جائے انشاءاللہ ہم نکالیں گے تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں جس میں روپے نیچے گرہ ہے آئی ایم ایف کی طرف گئے ہیں اور سٹاک ایکچینج کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب نے جو کہا کہ جو ہم کرنی جا رہے ہیں نو ڈاؤڈ وہ ٹف ہے لیکن وہ آپ کس لیے کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں نا آپ بھی فرینڈی بجٹ جائے دیتے ہیں دوسروں کی طرح آپ بھی ملک کے ڈیفیسٹ بلا دیتے ہیں دوسروں کی طرح آپ بھی لون لے لیتے ہیں اور سب کو خوش رکھتے ہیں ملک اندر چلا جاتا ہے دیکھیں آپ کو ڈیسیسن لینا ہے آپ کو نو بلین ڈالر کی ریپیمنٹ کرنی ہے آپ آٹھ بلین ڈالر لینے کے لیے لون آپ نے اپلائی کیا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں عام عوام میں بزنس میں ہر دوسرے دن ریسیڈیو لنگ کرتا ہے تو یہ جسٹ لائک کے ریسیڈیو لنگ ہے کہ پیسہ لے رہے آگے پے کر رہے اس میں کوئی وہ ایکسپینڈیچر کے لیے نہیں لے رہے آپ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فسکل ڈیفیسٹ آپ کے اوپر اس وقت کھرا ہوا ہے آپ کے لون آپ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر امپورٹ کم نہیں کریں گے ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا بہت بڑھ گیا ہے تو یہ جو ڈیسیسن آپ لے رہے ہیں آپ نے انٹرس ریٹ بڑھایا آپ نے یوٹیلیٹی کی پرائز بڑھائی آپ نے روپی ڈیویلیو کیا یہ سارے ڈیسیسن آپ کی امپورٹ کو کل کریں گے کیونکہ ہماری ایکسپینڈنگ اس وقت اگر ہم کم نہیں کریں گے اور خدا نہ خوات اللہ نہ کریں یہاں سے آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا ہے تو پھر آگے مسکلات زیادہ آ جائیں گی دنیا میں آپ جا کے دیکھیں کہ دنیا میں حالات کیا ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی ڈیٹ کے بعد پاکستان اس وقت کافی اچھی پوزیسن میں ہیں اور یہ جو ڈیسیسن ہم لے رہے ہیں سبسیلی میں کہتا ہوں ان کو ساری سبسیلی ختم کرنی چاہیے رزاق داؤ صاحب کل آئے تھے فیڈریشن میں انہوں نے ما شاء اللہ بہت زبدہ سے سپیچ کی ہے ہر آدمی کے سوال کا انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا ہم لوکل انڈسٹری کو تحفظ دیں گے ہر صورت میں دیں گے کسی صورت میں ان کو مرنے نہیں دیں گے ایکسپورٹ اورینٹیڈ آئیکٹم کو ہم سپورٹ کریں گے لیکن ہم امپورٹ کو کل کرنے کی کوسیز کریں گے ادر وائز ہماری ہمارا پیہ رک جائے گا تو اس وقت انہوں نے پیکن چوز بھی کیا پانچ بڑے جیسے لیدر ہے ٹیکسٹائل ہے ان کو ہم زیادہ وہ کریں گے یہ سارے یہ جتنی ہے نا یہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے اور انہوں نے کہا ہم آؤٹ آف وی جا کے سپورٹ کریں گے یوٹینٹی کی پرائز بڑھائی ہے لیکن ان کے لیے نہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اچھے اقدام ہے ہمیں اپنی اسپینڈنگ کم کرنی ہوگی اگر اسپینڈنگ نہیں کم کریں گے امپورٹ بڑے گی تو ملک آگے چل نہیں سکتا دنیا ہمارے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہے ان کی سب کی بڑی نظر ہم پہ ہے وہ چکر میں کہ پاکستان ماسی طور پہ کنگال ہو تو ان پہ اٹک کرے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیسیسن لینا ان کو اپریشیٹ مجھے پتا ہے ہمیں بھی تکلیف ہوگی ہم یہ بزنس فرینڈلی نہیں ہوگا عوام فرینڈلی نہیں ہوگا لیکن ساتھ میں وہ لوگوں کو ایک گریب آدمی کے مکان کا بھی پروجیک لا رہے ہیں ایڈیوکیشن پہ بھی وہ کام کر رہے ہیں حیرت پہ بھی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں اگر عام عوام کو مل جاتی ہے اور ادروائز مہنگائی ہوتی ہے تو یہ بزنس میں ان کی پاکٹ سے اگر دس پرسن پندرہ پرسن کم پروفٹ آتا ہے اور وہ گورنمنٹ کے ٹیکس میں چلا جاتا ہے یا گورنمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کا ملک کو فائدہ ہوگا ملک کو نقصان نہیں ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کو اپریشیٹ یہ کرنا چاہیے کہ یار اتنے ٹف ڈیسیزن انہوں نے دو مہینے میں لے لیے تو ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اسن ڈیلے کیا ہے یہ پندرہ دن پہلے مہینہ دن پہلے لیتا ہے یہ زیادہ اچھا ہوتا آئی ایم ایپ کے پاس اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کو کون پیسہ دے گا آپ سمجھتے ہیں آپ کو باقی کوئی پیسے دے دیں گے کبھی بھی نہیں دیں گے آپ کو ابھی آئی ایم ایپ کے بارے میں بھی آپ کو خوش فیمی میں نہیں رہنا چاہیے آپ نے یہ جو کچھ کیا وہ اس کی ڈیمانڈ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اب ہمارے نیگوسیٹر ہیں ان کو اس کو اچیو کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے سٹیٹ اوے ڈیویویویشن کر دیا ہے اب ان کو چاہیے کہ آئی ایم ایپ کو کنونس کریں اور یہ کوئی بہت بڑا پیکے جی ہیں میرا خیال ہے سر انہوں نے ڈیویویٹ اس کو نہیں کیا ہے بلکہ ٹیکس ریٹن کے اوپر بھی آگئے ہیں جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسز انہوں نے ٹیرف وہ جو ہے وہ گیس ٹیرف پہ اضافہ کیا ہے بجلی یہ ساری چیز ان کی ریکوائرمنٹ کی ہے لیکن ابھی آپ ایک چیز بتا رہے تھے میں اس پہ جانا چاہتا ہوں آپ کا کمنٹس لے چاہتا ہوں کہ جناب انڈیا جیسے ملک جو ہے وہ فیفٹین پرسنٹ ڈیویویشنز پہ آگئے ہیں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اس کو تو آپ لوگ بڑی بات کرتے ہو نا کہ بہت سٹرونگ بول کے بھائی وہ بھی لٹک رہا ہے ان کے یہاں تو اتنے بڑے بڑے ڈیفولٹ ہیں ان کے بزنس منوں کی تو اتنی بڑی بوروئنگ ہے کہ وہ تو بچنے کا چنے کا چانس ان کا کم ہے ہم تو ابھی بہتر کنڈیشن میں بیٹھ ہے یہ چیز سمجھانے والی بات ہوتی ہے میں آگے چل کے بات کروں گا جناب اگر ایک بات میں بلکل بولیں سر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یار یہ جو ڈیسیسن ہو رہے ہیں یہ ملک کے لیے ہو رہے ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوں انڈیویجول کے لیے نہیں ہے اور ایک اور ہے کہ اگر یہ پیسہ لے کر عمران خان صاحب ایک سوال کر رہا ہے میں پوچھ لیتا ہوں آگے چل کے جناب ہمارے جو دوست ہیں سینٹر انمر بیک صاحب انمر بیک صاحب پیتیس سال سے جو مختلف حکومت رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بیٹ گورننٹس اس کا جو ناقص پالیسی ان کی جو کرپشنز ان کے اداروں کو کمزور کرنا اس کا یہ سارا نتیجہ ہے اور اگر پیتالیس دن اس حکومت کا نکال دیں تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت جو پچھلی حکومت کے آخری دن تھے وہاں پہ معیشت کہاں کھڑی تھی تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے سر دونوں صورتوں کو دیکھتے ہیں اور ایک اور عمران خان صاحب نے بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لون لیا گیا ہے یہ وزیراعظم پاکستان پوچھ رہے ہیں کہ جو قرضے لیے گئے ہیں بہت بڑے بڑے وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں کیا کہیں گے سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ پچھلے دس سال میں جب سے ہماری پولٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دس سال کے اندر میں دونوں پولٹیکل پارٹیز کا حصہ رہا ہوں پر انفورچنیٹلی یہ دونوں پولٹیکل پارٹیز نے ہماری ایکانومی کو بیلڈ اپ نہیں کیا جس کی وجہ سے اتنی ڈیٹورییشن اب ہو گئی ہے اور اس وقت تو ہم ایک دم زیرو بٹا زیرو ہوئے ہیں ہمارے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ گرتی چلی گئی ہیں پھر ہماری جو ایمپورٹ ہے وہ اتنی لبرل ہے کہ بھئی آپ ہر چیز منگا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی لوکل انڈسٹری ایفیکٹ ہو رہی ہے پھر مجھے ایک اور چیز ہے جو میں بار بار کہتا ہوں میں کہہ کہہ کے اب تھک گیا ہوں دیکھیں دو ہماری ایکسپورٹ ہیں ایک ہے ہماری کمورٹی ایکسپورٹ جو ہمیں پچیز بلین آتا تھا اب وہ بیس ہو گیا ہے اور دوسری ہے ہماری ہوم ریمیٹنسز ان شیپ آف مین پاہر ایکسپورٹ وہ انیس بلین تھی سترہ بلین جی سی سے آتی تھی اب ایکسپورٹ پہ تو ٹھیک ہے رزاک داؤت صاحب فیڈریلیشن بھی گئے انہوں نے جو بھی انسینٹیب وہ دے سکتے ہیں انہوں نے دیا اور گورنمنٹ دے گی پٹ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو دوسری مین آئٹم ہے مین پاہر ایکسپورٹ اس پہ گورنمنٹ توجہ کیوں نہیں دے رہی نہ پیپلز پارٹی نے دی نہ نون لیگ نے دی میں نے خود زرداری صاحب کو بھی بریفنگ دی میاں نواز شریف صاحب کو بھی بریفنگ دی میاں شباز شریف صاحب کو بریفنگ دی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے حکمرہ کتنے شائع کیوں ہیں آپ لوگ جا کے کتری سے ایک لیٹر لے لیتے ہیں آپ دبائی والوں سے ایک لیٹر لے لیتے ہیں بھٹ آپ جو مین آئٹم آپ پاکستان سے جی سی سی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کی آپ کبھی آپ نے ذکر ہی نہیں کیا ویڈر ریزلٹ آپ کی مین پار ایکسپورٹ ڈراپ ہو رہی ہے یعنی پچھلے سال کے فگر اور اس سال کے فگر آپ دیکھیں کافی حیران کن ہیں یہ نہیں کہ وہاں جابز نہیں ہیں سعودی عربیہ کتر یو اے ای میں انڈیا چھائے ہوئے کیونکہ مودی صاحب جا کے وہاں پہنچ گئے ہیں یعنی پہلی دفعہ ایک انڈین پرائیم منسٹر نے گلف میں جا کے مین پار کے اوپر ایم او یو سائنگ کی ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور ہمارے تعلقات انڈیا سے ہزار دفعہ بہتر ہیں ہم نے کبھی یہ ریکویسٹ ہی نہیں کی ہمیں عمران صاحب نے کل پر سو کہا پرائیم منسٹر صاحب نے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی سعودی عربیہ اور یو اے ای کچھ پیسے پاک کر دیں سٹیٹ بینک کے اندر ارے بھائی پیسے مت پاک کریں وہ تو ایک بھیگ مانگنے والی بات ہے ان سے کہیں کہ جی ہماری یہ کموڈٹی ہے مین پار ایکسپورٹ ہمارا جو جو ایمپلائیمنٹ کوٹر ہے اس کو آپ بڑھائیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہنڈرٹ پرسنٹ یقین سے کہتا ہوں ایک سال میں ہمارے یہ پاکستانی اتنے محنتی ہیں کہ اگر یہ جائیں گے ڈبل اگر ہماری یہ مین پار ایکسپورٹ ہو گئی ہمیں آئین ایم کی ضرورت پڑے گی نہیں آپ کے پاس کم سے کم تیس سے پینتیس بلین ڈالر سال کا آ سکتا ہے میری سمجھ میں دماغ میں میری نہیں آتی یہ لوگ اس طرف کیوں نہیں آتے اور دوسری بات جو لوکل ہماری پرابلمز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں عمران صاحب کو پرائی منسٹر صاحب کو نیب کو یعنی پورا ری سٹرکچر کروانا پڑے گا یہاں پہ قانون بدلیں وہاں پہ پروفیشنل لکھیں وہاں پروفیشنل نہیں ہے یہ وائٹ کالر کرائم نہیں پکڑ سکتے ارے بھائی ڈاکٹر صاحب یوکے کے اندر وائٹ کالر کرائم یوکے کی ایمائی سیکس ایمائی فائیو وہ نہیں پکڑ سکتی یا فراڈ سکوٹ وہاں پہ سپیشل کمپنیز ہیں جو پروفیشنلز ہیں وائٹ کالر کرائم کے لیے ہاں میں اب یہ کر سکتی ہے ایک پٹواری کو پکڑ لے گی ایک ایسے چو کو پکڑ لے گی ایک ہیڈ کانسٹیبل کو پکڑ لے گی وہاں تک ٹھیک ہے مجھے آپ بتائیں کہ کون سے ایسے کیسز ہیں ابھی تک یہ آپ نے دیکھ رہے جو کیسز چل رہے ایک تماشا بنا ہوا ہے دوسرا یہ ہمارے فواد صاحب ارسٹڈ ہے وہ دوسرے صاحب ایک اور ہے کیا نام ہے ان کا جو لاہور میں ارسٹڈ ہے آج چیما صاحب آہد چیما صاحب چھے آٹھ مہینے ہوئے نا کیس چل رہا ہے نا کچھ ہو رہا ہے آہد چیما تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسز کیوں نہیں چل رہے یا یا وہ گلٹی ہیں یا وہ they are not guilty آپ لٹکائے ہوئے ریمانڈ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو نیب کو ہمیں اس کے قانون بدلنے چاہیے اور دوسرا کر رہے ہیں سر کر رہے ہیں قانون سازی ہو رہی ہے کل فروغ کل فروغ نصیم صاحب سے بات ہوئی تھی کل یس سر کل فروغ نصیم صاحب کا میں نے انٹریویو لیا تھا اس میں فروغ نصیم جو لاو منسٹر ہیں انہوں نے اس بات کا سامنے انداءہ کیا کہ نیب کے قوانین میں وہ آہ پوزیٹیو تبدیلی لا رہے ہیں جس سے مزید نیب مضبوط ہو اور تھوڑا سا ریلیو بزنسمن کو دے رہے ہیں دیکھیں جب آ جائے گا تو بات کریں گے اے جازالک صاحب آپ ماشاءاللہ پرانی حکومت میں میں رہے ہیں اور اس وقت یہ پیتالیس دن کی نئی حکومت ہے جو چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں ابھی خاص طور پر روپے کی ڈیویلویشن ہے آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے اور جو سٹاک مارکٹ اپنڈ ڈاؤن ہوا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے یا پچھلی جو دس سالہ حکومت وہ ذمہ دار تھی یہ فیس ان کو کرنا پڑھ رہا ہے کیا کہیں گے ڈوٹ ساب دیکھیں ذمہ داری تو پچھلی حکومتوں پر ہی آتی ہے کہ انہوں نے آپ کو ایک لون بیسٹ ایکانمی بنا دیا انہوں نے جو انرجی کرائسس تھی اس کو ریزولو نہیں کر سکے صحیح طریقے سے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری جو ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو ہے اس کو بہت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ہماری ایکسپورٹس کا یہ حال ہو گیا کہ گیپ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے تیس پینتیس بلین ڈالر کا بیٹوین ایکسپورٹس اور امپورٹس کے یہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ایکسپورٹ ہوئی یاد ہے کہ جب ایٹیز کے اندر اور ارلی نائنٹیز کے اندر ہمارا اگر دو بلین یا چار بلین کا ایکسپورٹس اور امپورٹس کا جو ہے وہ گیپ ہوتا تھا جس کو آپ چھوٹے موٹے لون لے کر پورا کر سکتے تھے اب جب اتنا بڑا آپ کا گیپ آ گیا ہے تو آئی ایم ایف نے تو لازمی بات ہے آپ کے پاس اور کوئی چوئیس ہی نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ آہ دوسری چوئیس آپ کے پاس تھی آہ چائنا کے پاس جانے کے آہ چائنا کے پاس گئے آپ نے سی پیک لے کر آئے آپ کو چالیس آہ پنتالیس بلین ڈالر کا وہاں سے ایک ایگریمنٹ آپ نے سائن کیا لیکن وہ بھی ایک لون ہے جو کہ آپ نے ایونچولی آہ واپس کرنا ہے اب اس لون کو آپ نے کیسے یوٹلائز کیا ہے کیا جو آپ نے وہ پروجیکٹس آپ نے لگائے ہیں وہ ایکنومکل ہیں کہ نہیں ایکنومکل ہیں کیونکہ وہ بھی لون آپ کو واپس کرنا پڑے گا میں یاد کرواتا جاؤں یہاں پر کہ سری لنکا نے جب پورٹ بنایا تھا جس کو چائنا نے ہی بنایا تھا اور جب وہ انسٹالمنٹس اپنی پیہ نہیں کر سکے تو چائنا نے اس پورٹ کو ٹیک آور کر لیا اور اگلے نائنٹی نائن ایئرز میں وہ اس کو خود چلا کر اور اس سے کمائی کر کے اپنے پیسے واپس لیں گے اور پھر یہاں پریں گے اب یہ جو ڈی ویلیویشن ہے جو روپی کی ہے یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے ہمیں دیکھیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں پارلیمنٹ کے سامنے ہمیں اپنی کمیٹیز کے سامنے ہمیں اپنی قوم کے سامنے میں بتانا چاہیے بھئی کہ آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن ہیں جس طرح کے عساق ڈار صاحب کو اب سب کہہ رہے ہیں جناب کہ انہوں نے مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب وہ حکومت میں وہ گئے تھے آئی ایم ایف سے نگوشیٹ کرنے تو انہوں نے آٹھ دس روپے ڈی ویلیو کرنے کے لیے کہا تھا روپی کو تو وہ میٹنگ سے اٹھ کر آ گئے تھے وہاں سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ڈی ویلیو نہیں کریں گے کیونکہ اس گیپ کو بھی آپ کو فل کرنا ہے اور دوسرا روپی کو ڈی ویلیو کر کے اگر تو آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں اس لیول تک کہ آپ اس گیپ کو کم کر سکیں پھر تو بات ٹھیک ہے آپ کہیں یار کہ ہم ڈی ویلیو کر رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ جو ہے دس بلین یا پندرہ بلین ڈالرز بڑھ جائیں گی تو ہمارا جو جو گیپ ہے یہ کم ہو جائے گا لیکن اس وقت جو گیپ اتنا بڑا ہے روپی کی ڈی ویلیویشن is not an answer روپی کی ڈی ویلیویشن سے آپ مہنگائی کو اور بڑھا رہے ہیں انفلیشن آپ کی اور بڑھے گی سارا بہت جو ہے وہ غریب عوام کے اوپر آئے گا یا تو پھر آپ اب یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کیونکہ آپ نے ڈبلیو ٹی او کے ساتھ ایگریمنٹس وغیرہ سائن کی ہیں کہ آپ کہیں جناب کہ ہم نے یہ لگیری آئیٹمز جو ہیں ان کی ایمپورٹ بند کر دینی ہے یا ہم نے کچھ آئیٹمز جو ہیں ان کی ایمپورٹس بند کر دینی ہے وہ تو اب آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو ایمپورٹس کھول نہیں کھولنی ہے ہاں آپ ٹو کی پوزیشن میں تھی کہ ان کے پاس سارا بوجھ ان کے اوپر آ گیا پنتالیس دن کے اندر اندر آ گیا انہوں نے آئی ایمپ کے پاس جہاں آئی ایمپ نے کہا جی آپ روپی کو ڈی ویلیو کریں وہ آج سے نہیں کہہ رہے کئی سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک آئی ایمپ بھی ایک بیوروکریٹک آرگنائزیشن ہے وہاں بھی ساری دنیا کے سارے بیوروکریٹس جو ہیں جو جہاں قوم کو آگے لگایا وہاں بھی انہوں نے یہی کام ہے وہاں جو ایکسپرٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے بیوروکریٹس ہیں جو وہاں جا کے بیٹھ گئے اور اسی طرح سے وہ اس کو چلا رہے ہیں جس طرح سے عام بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنا حکومتوں کو چلاتے ہیں تو یہاں پر اب فیصلے تو یہ بڑے سخت ہیں اور فیصلے کرنے پڑیں گے اور پھر یہ جو آپ نے شروع میں کہا ہے کہ بڑی اچھی بات کی ہے جو بیوروکریٹس کو کہا جی پولیسی ہم بنائیں گے چلانا آپ نے ہے یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی ہیں یہ کر کے دکھانے کی ہوتی ہیں حکومت نے ہی پولیسی بنانی ہے لیکن کس پہ انحصار کریں گے پولیسی بنانے کے لیے آپ ماشاءاللہ کیابنٹ دیکھ لیں اس کیابنٹ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک نئی کیابنٹ ہے اس کو آپ دو ہزار دو سے دیکھتے آ رہے ہوں گے اس کیابنٹ کو اور یہی چہرے وہی لوگ کوئی اس منسٹری میں تھا آپ کوئی اس منسٹری کے اندر آنے ہیں مجھے امید ہے سر لیڈرشپ کی چینج ہونے تو میرا خیال ہے اس کیابنٹ کو ڈیریکشن لیڈرشپ دے گا تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے میں آگے چل کے بات کرتا ہوں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہے ہیں ناظرین چھوٹے سا بریک لیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں مجھے بریک لیتا ہوں سر میں ہزارا یہاں پہ ایک تو سٹاک مارکٹ جو گری ہے اس کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی جارہی ہیں کیونکہ آپ تو اس کے بادشاہ ہیں آپ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں میں چاہوں ہوں گا کہ ذرا بتائیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے یہ گری ہے اور دنیا میں اور ماضی میں ایسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں پورا سیلو پورے ایشیا میں ہے اس میں صرف پاکستان ایک نہیں ہے ہر جفعہ آپ دیکھیں مارکٹیں گری ہیں چائنا گراہ انڈیا گراہ پاکستان گراہ لنکا گراہ بنگلہ تو اس کوئی مارکٹ نہیں بڑھ رہی اور صرف سارے آٹھ پرسن گری ہے مارکٹ اور اس کے باوجود کہ انہوں نے بڑے ٹف ڈیسیسن لیے تو میں سمجھتا ہوں اس کو نارمل کہہ سکتے یہ کوئی ایب نارمل نہیں ہے نہیں ہے کلر ہے سمجھ میں آئی گیا ہے میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو حکومت کا یہ فیصلہ کے ادارے پالیسی حکومت بنائیں گے اور ادارے اس پر امپلیمنٹ کریں نہ کہ رکاوت ڈالیں ایک تو یہ ذرا سا میں چاہوں گا اور دوسرا جو پچھلے دنوں فیصلے کی انہوں نے کئی اداروں کے اہم رہنماؤں کو انہوں نے ٹرمنیٹ کیا ہے اس کے اوپر بھی کوئیسٹنز اٹھ رہے ہیں کیا کہیں گے میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں پسند نا پسند پہ نہیں کیا گیا فیصلہ ان لوگوں کو ہٹایا گیا ہے جو لیگلی نہیں بیٹھ سکتے ان کو ہٹایا گیا ہے اس سے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ بینک میں ایسے نام ہیں جن کو گورنمنٹ کو واپس لانا چاہیے لیکن کیونکہ ہٹایا ہے اس لیے گیا تھا کہ وہ تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پہلے یہ ہوتا تھا پسند ہونا پسند جس کی مرضی ہے جس کو چاہے بٹھا تھے تو یہ ساری چیزیں دیکھیں اپریشیٹ کرنی چاہیے اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا لو منیسٹر جتنا کام کر رہا ہے آپ خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ بھائی ایک قانون سازی ہو رہی ہے ملک میں ہر چیزوں کو سو سو سال کے قانون کو تبدیل کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں ان ساری چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر آج اگر یہ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو پھر تو یہ زیادی ہو جائے گی سخت پیسلے تو ہوں گے میں یہ کہتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی پچھلی گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے میں لیکن وہ لیگل بیٹھے میں تو انہوں نے ان کو نہیں ہٹایا تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح کا پروپیگنڈا ملک میں ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ ان کو ضرورت ہے لوگوں کو چینج کرنے کی تو میرا خیال ہے کہ باقی رہا نیب کا تو نیب نے پچھلے دور میں پچھلے چیرمنن نیب کے بارے میں تو میں آپ کو پروپ دے سکتا ہوں کہ فواد افین فواد کے ٹیلی فون پہ وہ جالی کیس بناتا تھا میں پروپ دے سکتا ہوں کوئی بھی آدمی میرے پاس آ جائے اگر میں پروپ نہ دے سکوں تو مجھے جو ضرورت ہے دینا میرے خلاف سیکیورٹی ایک چینج کمیشن نے پچھلے دور میں آج جو چیرمنن بیٹھا ہے میں اس کی تعریف کروں گا وہ ڈیڈ آنسٹ آدمی ہے اور ابھی تک اس نے کوئی بھی اللیگل کام نہیں کیا پچھلے دور کے میں آپ کو پروپ دے سکتا ہوں ایک نہیں پچاس دے سکتا ہوں جو اللیگل کام ہوئے تو پہلے تو وہ ٹیلی فون پہ فون کرتے تھے بھائی اس کی ایسی کی تحسی کر دو ہو گئی تو میرے بھائی کوئی آئے ہے کوئی بھی آدمی میں چیلنج کرتا ہوں میرے پاس ٹیبل پہ آ جائے اگر میں پروپ نہ دے سکوں تو میں جرما نہ دوں اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتا نہیں نہیں یہ بڑی بات ہے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وائٹ کالر کرائمز اتنے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کچھ ایکسپرٹ لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں ابھی چیلنج نیپ بیٹھا ہے یہ کم از کم کام تو ٹھیک کرنا ہے پریویس چیلنج کا آپ ریکارڈ اٹھائیں وہ خود دو تین نیپ چیس میں فوات کے ساتھ انوال ہے اس کے اوپر آج میں کہتا ہوں اگر حمد کرو تو آج اس کے خلاف ریفرنس بن سکتا ہے جالی رپورٹیں بنائیے اس کے دور میں جالی رپورٹیں نہ دے سکو تو میں ذمہ دار ایک آئیو کی رپورٹ بنی ہے آئیو خود آکے کہہ گا کہ یہ سائن میرے نہیں ہے اب آپ بتاؤ کیا میں کہوں اس سے زیادہ کوئی پروپ دے سکتا ہے سیکیورٹی ایک چینج کمیسن جالی رپورٹیں بناتا ہے اور ہائی کورٹ میں ایفی ڈیویٹ دیا ہے انہوں نے یہ سارے کام پچھلے دور میں ہوئے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں اس میں نواز شریف شہباز شریف ہنوال ہیں لیکن انہوں نے اپنے بندوں کو اتنی زیادہ پاول دیوی تھی کہ سفید و شیعہ کے وہ ملک بنے ہوئے تھے وہ اپنے آپ کو باشا سمجھے میں تو پروپ دے رہا ہوں نا میں کہتا ہوں کوئی آدمی کسی بھی سیاسی پارٹی کا آدمی میں دیتا ہوں اگر میں نے یہ ساری چیزیں پروپ نہیں کی تو میں ذمہ دا میں آتا ہوں جناب انور بیک صاحب کی طرف انور بیک صاحب وزیر آزم پاکستان کا پہلا دورہ سعودی عرب کرا اور انہوں نے کہا کامیاب رہا سرمایہ کاری کے لیے آئے ان کا وفت آیا اور ان کا انٹریسٹ ریکو ڈیک پہ بھی ہے ان کا انٹریسٹ سب سے زیادہ انٹریسٹ جو مجھے پتہ چلا ہے جو آئل کے منسٹرز ہیں وزیر پیٹرولیم ان سے میری ملاقات ہوئی اسلام آباد میں ان سے پوچھا تو وہ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہیں اور ابھی تو ایم او ایو سائن ہو رہا ہے اس کے بعد بہت بڑی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس پہ کرنے جا رہے ہیں آئل سٹی آپ کے گاؤدر پہ دوسرا ان کا پاور پہ بھی انٹریسٹ ہے ادھر وزیر آزم جا رہے ہیں آپ کے چائنہ اور اس وقت چائنہ کے ساتھ پاکستان کا جو فری ٹریڈ ہے اس میں یقیناً ایم بیلنس ہے ابھی بہت زیادہ ایم بیلنس ہے ٹریڈ ایم بیلنس ہے تو کیا ترجیحات ہونی چاہیے سر اس حکومت کی چائنہ اس معاشی صورتحال کے ساتھ اپنے ایک بہترین دوز کے ساتھ اور وہ بھی وہ جو سی پیک میں آپ کا پارٹنر ہے کیا کہیں گے ڈاکٹ ساب پہلی بات تو یہ کہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو وزٹ ہوا اور وہاں سے ان کا ایک ایڈوائزر آیا ہے پیٹرولیوم کا آئل منسٹر کا اور یو ای بھی ہمارے پرائیم منسٹر صاحب گئے تھے سعودی عربیہ سے تو ایک ڈیلیکیشن آیا وہ غالباً اسیسمنٹ کر کے واپس چلے گا اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ کوئی یہ لوجیکل کنکلوجن پر پہنچے کوئی انویسمنٹ آئے اگر آتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے یو ای سے ابھی تک کوئی ایسا رسپونس نہیں آیا میں ایک بات ذرا ہٹ کے کہوں گا کہ یو ای نے ہم نے جب پی ٹی سی ایل بیچا تو ایک ان کی روائل فیملی کا بندہ جو پرائیویٹ وزنس بھی وہاں کرتے ہیں انہوں نے پی ٹی سی ایل خریدا اور آج تک پی ٹی سی ایل کا آٹھ سو ملین ڈالر وہاں پہ انہوں نے پیمنٹ پاکستان کو کرنی ہے وہ نہ کبھی ڈار صاحب نے ان سے پوچھا بلکہ ڈار صاحب نے الٹا وہ شیخ مبارک سے ایک اپنا لیٹر لے لیا جیسے وہ ایک کتری خط آیا تھا تو یہ پرسنل فیورز لیے جو سٹیٹ آف پاکستان کے جو آٹھ سو ملین ڈالر وہاں پہ کئی سالوں سے پینڈنگ ہے وہ ابھی تک نہ ریزول ہوئے ہیں نہ کبھی آپ نے نگوشیٹ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں پہلے اپنے حالات کو ٹھیک کرنا پڑے گا انٹرنلی چائنہ چائنہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنشپ ہے یعنی it's a time tested relationship ہمیں سی پیک میں وہ کافی help کر رہے ہیں but میں یہ سمجھتا ہوں all said and done ہمیں اپنی انٹرنل جو ہمارا جو economy ہے اس کو set کرنا پڑے گا ہماری exports کو صحیح کر رہے ہیں externally جو demand آتی ہے investment آتی ہے it's welcome but we have to give confidence to our own industry جب تک ہم export oriented country نہیں بنیں گے ہم آگے نہیں چل پائیں گے ہم یہ ادھار loan یہ لوگوں کے کرزوں پہ کبھی ہم چائنہ بھاگ رہے ہیں کبھی سعودیہ ریبیا بھاگ رہے ہیں کہ جی کچھ پیسے رکھوا لو آئی تینک یہ بہت ہو چکا اب تو میرا خیال یہ چیز ختم ہونی چاہیے لوکل انڈسٹری کو ہمیں بوسٹ دینا پڑے گا میں تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ ایڈوائز کروں گا آپ پہلی فرصت میں آپ سارے فیڈریشن کو بلائیں چیمبرز کو بلائیں ٹاپ بزنسمن کو بلائیں اور ایک طرف انہیں بٹھائیں ایک طرف گورنمنٹ کو بٹھائیں اور ان کے پرابلمز کو ریزولف کریں کہ بھئی ان کے کیا پرابلمز ہیں ان کے ریفنڈز ہیں ان کو دیں کہ ان کی انڈسٹریہ چلیں تو جب تک انڈسٹریہ نہیں چلیں گی تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ساتھ ساتھ سر ایک ایک آپ سے سوال ضرور کرنا چاہوں گا دیکھیں سی پیک کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس میں نائن انڈسٹریل زون ہے جو بننے جا رہا ہے یقیناً حکومت کو چاہیے کہ یہ نائن زون میں سے پانچ سال میں پانچ زون اگر بنا دیتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ ملے گا جس کے اوپر مجھے وہ کہا تھا انہوں نے کیا نام ہے رزاق داؤد صاحب نے میرے انٹریو میں کہ جی ہم بالکل اس پر کام کرنے جا رہے ہیں لیکن جو ایک اور چیز میں نے ان سے ریکویس کی تھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کمنٹ بڑی آپ کی نگاہ ہے کہ سر چائنہ اور پاکستان کے ٹریٹ بہت بڑا ہے اور اس میں پاکستان اور گیپ بھی بہت بڑا ہے تو دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ یہ لوکل کرنسی پہ ٹریٹ کریں نہ کہ ڈالر پہ کریں یہ جو ایل سی کلتی ہے اس کا فائدہ ہوگا آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر سینٹرل بیک آف چائنہ بھی سوچ رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی سوچ رہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں جی یہ جتنی اکنومک ایشیوز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی حکومت کی جو بھی اکنومک ایکسپرٹس ہیں جب یہ ابھی پرائیم منسٹر صاحب جائیں گے چائنہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں وہاں نٹی گٹی میں بات کریں اور ہر چیز کو کلیریٹی کریں اور سو دیکھیں ہم نے کانفیڈنس دینا ہے اپنے پاکستانی بزنسمن کو کیونکہ اتنی امپورٹ ہو رہی ہے چائنہ سے کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ ساری مری جا رہی ہے یعنی چائنہ کا پروڈک is cheaper than the پاکستانی پروڈک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اپنا ٹریڈ بیلنس کو کنٹرول کرنا پڑے گا چائنہ کے ساتھ اس طریقے سے تو آپ کا پورا ملک is flooded with چائنیز گوڈز تو اس کو اس کو سٹیبلائز کرنا پڑے گا طریقے سے اس کو سٹریم لائن کرنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات پاکستانی بزنسمن کو آپ آن بورڈ لیں اگر آپ چائنہ جا رہے ہیں you take some top پاکستانی بزنسمن so that وہ بھی آپ کو اڈوائز کرتے رہیں میں یہ سمجھتا ہوں میری ایک اڈوائز ہوگی پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ آپ اپنی ایک سٹرانگ ایکنومک ٹیم بنائیں مجھے اس وقت یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس سٹرانگ ایکنومک ٹیم نہیں اگزسٹ کر رہی کیونکہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اتنی capability ہے کہ جس ملک یہ ملک جس دلدل میں فساوا ہے یہ نکال سکھیں بہت اچھا میسیج ہے بہت اچھا میسیج ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا دیکھیں عمران صاحب نے during election rallies اتنی commitment public کے ساتھ کر لی ہے اتنا high hopes کر لی ہیں without knowing the ground reality تو میں یہ سمجھتا کہ جو اکناومک ٹیم ہے انہوں نے ان کو guide نہیں کیا during election rallies کہ بھئی آپ کس حد تک commitment کر سکتے ہیں اب نیو کی expectation بہت high ہو گئی ہے اور وہ fulfill نہیں ہو رہی اتنا آسان نہیں یہ ظاہر ہے یہ crisis اسی لیے آ رہا ہے اگر انہوں نے shadow кабینہ بنا لی ہوتی ایک سال پہلے تو بہت کچھ ہو جاتا میرا خیال ہے آپ کی بات سے سب ہی متفق ہوں گے جناب اجاز علق صاحب opposition leader کی گرفتاری ہوئی ہے اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو وہ جو قانون کے ادارے ہیں وہ حرکت میں آئیں گے ان کو گرفتار کریں گے ماضی میں ان کی اپنی حکومت میں بینظیر بھٹو صاحبہ پہ عاصف علی زرداری پہ کیز بنا جو عدالت نے دیا جب انہوں نے کہا کہ انتقام ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا عدالت میں جائیے یہ انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر جو ہے پارلیمنٹ لگا لیے ان کو عدالت میں جانا چاہیے وہاں تو صاف پانی پہ آشیانہ پہ پیراغون پہ انرجی پروڈیکشنز پہ جو انرجی کے پروڈیکٹ لگائیں گے بہت بڑے بڑے کیسز ہیں کیا کہیں گے سر لیکن بیسیکلی ہمارے جو ایکانومی کی بیس رہی ہے نا وہ کمیشن بیس رہی ہے اور انسینٹیو یہ دیکھا گیا ہے کہ کون سے پروڈیکٹ سے جلدی لگ سکتے اور کن میں سے زیادہ کمیشن نکالی جا سکتی اور کون سے پروڈیکٹ شروع کرتے رہو اور ان کی قیمت بڑھاتے رہو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ایک اگزامپل ہے آپ کے پاس جو کہ پچھلے دن بارش ہوئی تو سارا پانی پانی ہو گیا اور اس کی بیس جو ہیں وہ گر گئی تھی پھر یہ جو پروڈیکٹ لگائے گئے ہیں کول کے سائی وال میں اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کر سکتے مجھے سمجھائیں دنیا میں کئی بھی کول کے پروڈیکٹ جو ہیں وہ کوش لائن کے علاوہ لگتے ہی نہیں ہے اس کا سارا جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا سارا جو لوجسٹکس ہے اس کو یہ کوئی ملک بھی پاکستان تو بہت ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں کوئی بڑے سے بڑے ملک جو ہیں وہ بھی نہیں اس کو سنبھال سکتے تو دوسرا یہ کہ نیب کی جو ہسٹری رہی ہے بڑی ایک چیکڑڈ رہی ہے وہ کہ نیب نے انتقامی کاروائیاں کی ہیں ملک آپ نے دیکھا کہ جس طرح آپ نے خود ہی پیپلز پارٹی کے خلاف ہوا پھر انہوں نے دوسرے اپنے جو اپوزیشن والے تھے ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں ہوئی اور ابھی کیل ریڈی صاحب آپ کے پاس بیٹھ کر جو بات انہوں نے کی ہے یہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجودہ حکومت کا نیب کو نہ کوئی ڈیریکشن ہے نہ انہوں نے دیا ڈیریکشن نہ ہی میرے خیال میں ان کا انٹرسٹ ہے اور نیب جو ہے وہ مجودہ چیئرمن کے تحت انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے اور میں تو یہ کہتا ہوں میرا یہ یہ ملہب ایمان ہے کہ اکروس دی بورڈ ہونا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں نیب خاموش ہے ان کیسز میں جن کیسز کے پروف مل چکے ہیں کہ ساٹھ ملین ڈالر باہر پڑا ہوا ہے کیا یہ آپ کا ایک اتنا بڑا محل جو تھا آپ نے بیچا اس کے اس چیز کی معافی دی جاتی جو کہ معلوم تھا کہ یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دیں ہماری تاریخ کی اور اگر اب بھی ہم یہی کریں گے کہ میں پولیٹیشن ہوں میں میں بن گئے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا پھر ہمارا ساتھ اس کو فیس کریں پارلیمنٹ کے باہر عدالت میں جائیں اور ماضی میں بھی لوگوں کو عدالت بھیجا گیا جو 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 فیصلہ تھا اور جس پہ نائل قرار دیا اور پھر نائب کا جو فیصلہ آیا تو پھر میاں نواز شریف کے خلاف پھر وہ عدالت میں گئے عدالت ریلیف دیا اور ریلیف دیا اور عدالت میں جائیں نہ کہ پارلیمنٹ اور یہ سیاسی انتقام نہیں ہے بلکہ یہ احتساب ہے اور یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ کرپشن پہ کوئی وہ نہیں ہے کہنا ہمیں کامپرومائز اور احتساب کے جو ادارے ہیں وہ آزاد ہیں میں ایک بات کرتے آپ یہ سمجھتے ہیں یہ قانون کے خلاف ہے تو جائیں آپ عدالت میں جائیں یہاں پوزیشن میں ولولہ مچا دیا ہے پروڈکشن آرڈر رولز 108 کے تحت جو ہے اسی صورتحال میں کسی شخص کو پارلیمنٹ میں لائے جا سکتا ہے ایسے ملزم کو یا ایسے آدمی کو جس کو نیم نے گرفتار کیا کہ کوئی اہم اجلاس ہو رہا ہو یہ آپ نے جس کو کہ زور لگایا ہو ہے کہ جی ایک اجلاس بلایا باہر پارلیمنٹ کے اور اس کے بعد اب اندر اجلاس آرہا ہے پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا ہے آنہ کہ وہ سوابدید ہے ٹھیک دسکریشن ہے سپیکر کا لیکن رولز کیا کہتا ایک سو آرٹ کہ جناب اگر اس قسم کا کوئی آدمی گرفتار ہے تو اس کو اسی صورت میں اسمبلی میں لائے جب کوئی ووٹنگ ہو رہی ہو رہی اور ادھر سب سے زیادہ خرشید شاہ صاحب کو پریشانی ہے نواز شریف کو نہیں ہے حمزہ شہباز کو نہیں ہے ان کے اور بیٹوں کو نہیں ہے لیکن خرشید شاہ صاحب حکومت کو بھی دھم کی رہے ہیں چیئر میں نیپ کو بھی دھم کی رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے خرشید شاہ صاحب کیوں پریشان ہے خرشید شاہ صاحب بتائیں تو کیا ماضی میں بینظیر بھٹو صاحب اور آصف علی درداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے کہاں سے ریلیف لیا تو آپ کو بھی اگر پریشانی ہے تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کوٹ چلے جائیں اور وہاں سے ریلیف لے کے آجائیں اور اگر اس طرح شور مچائیں گے تو پھر عوام کیا سمجھے گی خورشی شاہ صاحب بہت اقل مند ہے عوام کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شور کیوں مچائے جائے ایک چھوڑا بریک پھر واپس آتے ہوں میں سمجھے پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ایک سپورٹ جو ہے وہ کیوں ایک خراب ہوئی کیا وجوات ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس پہ بات چیز چل رہی ہے کہ لوکل کرنسی پر کریں چائنا بھی پاکستان بھی اس سے فائدہ ہوگا دیکھیں پاکستان کی ایکسپورٹ گٹنے کی وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے سارے انرجی پاورز کو تیس پرسنٹ ڈالر میں ریٹن دے رہی اور اس میں گورنمنٹ کی اپنی گیرنٹی ہے تو جتنے لوگ ایکسپورٹر ہیں سب نے پاور پروڈجیک لگا دیئے اب گیرنٹی گورنمنٹ دے رہی ہے تو ڈالر میں تیس پرسنڈ ریٹن آپ کو مل رہا ہے پھر ڈی ویلیویشن کا بینیفٹ آپ کو الگ مل رہا ہے کہ آپ کا ڈالر بک ہو جاتا ہے جتنا ڈی ویلیو ہوتا جائے گا پرسنٹیج آپ کی بڑھتی جائے گی تو مجھے آپ بتائیں کہ پاگل آدمی ہے جو یہ باقی دندے کرے گا آپ جتنے لوگ ہیں سب کے نام لے لیں جو ایکسپورٹر ہیں ان سب نے پاور پروڈجیک لگا ہے اب گورنمنٹ ان سے پاور کھریدتی ہے انہی کو پاور بیجتی ہے میرے بھائی ان کو خدا کا واسطہ یہ پولیسیاں ہم نے اتنی غلط بنائی ہے اس کو ہم بھگت رہے ہیں انور بیک صاحب نے جو ابھی بات کی تھی کہ ہمیں اپنی مین پاور بار بھیجنی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کو بھی بالکل بہت اچھی بات ان کی تھی یہ سجیشن آگے ضرور جانی چاہیے کیونکہ گورنمنٹ اگر کوسس کرے تو ہم اپنے ایمپلوئی سعودی عرب قطر ہے دوبئی ہے یہاں بہت بڑی تعداد میں بھیج سکتے ہیں اور دوسری جو آپ بات کی کہ لوکل کرنسی میں ٹریڈ ہم یہ چار سال سے سن رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہی ہونی چاہیے چائنہ ہمارا دوست ہے سی پیک کا اتنا بڑا پروگرام ہے تو ہمارے پرائیم منسٹر کو چائنیز پرائیم منسٹر سے یہ بات کرنی پڑے ہی کہ بھائی آپ ہمارے سے لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو چائنہ کو ایڈوانٹیج نہیں ہے لیکن چائنہ کو تھوڑا بہت ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا کہ اس وقت دنیا پاکستان کے خلاف ہوئی بھی ہے تو اس کی بڑی وجہ سی پیک ہے تو چائنہ کو اپنے سی پیک کو بچانے کے لیے پاکستان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت اور اس طرح کریں اور اس طرح سپورٹ کریں لوکل کرنسی میں اور بیلنس کریں ہماری دس بلین ڈالر کی ایکسپورٹ یا ایمپورٹ لوکل کرنسی میں ہو جاتی ہے تو ہمارے تو ایشو ختم ہو جاتی ہے ہمارا تو ملک اسٹرونگ ہو جاتی ہے میرا خیال ہے اس رفعہ وہ جا رہے ہیں آپ کے رزاق داؤد انہوں نے کہا تھا کہ اس ایشو کے اوپر ہم چائنہ سے ضرور بات کریں گے جی میں آتا ہوں جناب انور بیگ صاحب کے طرف انور بیگ صاحب اگر اجازت دے تو میں خوش پولٹیکلی پوچھ ایک تو یہ کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ دو سال تک ظاہر ہے پیچھے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے تو انہوں نے تو دو سال دیا ہے اس حکومت کو کہ دو سال تک حکومت یعنی معاشی پرابلم کافی رہے گی اور دوسرا یہ کہ سر یہ جو ہے یہ شہباز شریف کی گرفتاری پر خورشید شاہ ساتھ سب سے زیادہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے نہ ان کے بھائی کو ہو رہی ہے اور نہ ان کی پارٹی کو ہو رہی ہے کیا کہیں گے سب پہلی بات تو ورلڈ بینک جو ہے نا ورلڈ بینک کوئی ایسا خیراتی ارادہ نہیں ہے یہ ہم جیسے جو غریب ملک غربہ ہیں یہ یہ ایک پولٹیکل ٹول استعمال کیا جاتا ہے یہ جو اب کنڈیشنز آئیں گی یہ جو آٹھ دس بلین ڈالر ہم لینے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے ٹف کنڈیشنز آئیں گی اور یہ سب پاس آن ہوئیں گی عوام کو اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور آہ کنڈیشنز آئیں گی جو آپ کو وہ ویسے کہیں گے اور ویسے پرائیوٹلی یا ہو سکتا ہے کوئی اگریمنٹ بھی ہو کہ امریکہ آپ کو کہے ڈو مور یا آپ کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا تین چار سال پہلے کہ آپ کے نیوکلیئر انسٹیلیشن اور یہ جو آپ نیوکلیئر پاور کنٹری ہیں یہ لوگوں کو یہ یہ ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا ویسٹن پاورز کو یہ بڑی تف کنڈیشنز آئیں گی آئی ہوپ آئی ہوپ کہ پرائیو منسٹر عمران خان صاحب جو بھی کنڈیشنز آئیں پارلومنٹ کے آگے لے کے آئیں اور پارلومنٹ کو کانفیڈنس میں لے کے کریں یہ لیٹر ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہیے کسی قسم کا اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں ان کو وار فٹنگ کے اوپر پی آئی اے سٹیل مل کو پرائیوٹائز کرنا چاہیے ارسپیکٹیو جتنا یعنی پروٹیسٹ کہیں سے بھی ہو اس کو پرائیوٹائز کریں یہ یہ سٹیٹ کا کام نہیں ہے ٹو رن بزنسز پی آئی اے کا برا حال ہے آپ نے پیچھلے آٹھ سال کے اندر اوپن سکائی پولیسی کے اندر آپ نے پی آئی اے کا بیڑا کر کے تباہی نکال دیا ہے تباہی نکال دیا ہے تباہی نکال دیا ہے بلکل کہ یہ پرائیوٹائز کرے اون بار فٹنگ ٹھیک ٹھیک ہے سر یہ میں اجازالک صاحب کی طرف آتا ہوں اجازالک صاحب میں اس پہ کہوں گا کہ اس پہ تو جواب دے دیں انہوں نے نہیں دیا کہ سر ایک اپوزیشن لیڈر ہے اس کی گریفتاری ہوئی ہے میں اکارڈنگ ٹو لاؤ ہوئی ہے اس کے اوپر پروڈکشن آرڈر جاری کروایا جا رہا ہے پریشر کر کے پارلیمنٹ کے باہر اجلاس کرائے جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا خرشی شاہ صاحب جو ہیں سب سے زیادہ ان کو پریشانی ہے سر کیوں سر دیکھیں خرشی شاہ صاحب کو پریشانی شاہد اس لیے بھی ہے کہ ان کی باری بھی شاہد آجے کیونکہ بہت سی نیب نے تحقیقات ان کے بارے میں بھی کی تھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے تو وہ تو ان کو معلوم ہوگا میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیڈر آو دی آپوزیشن انہیں ایک اچھا کردار ادا کیا تھا تو اس لیے اس بارے میں تو کچھ میں کہہ نہیں سکتا لیکن یہ پروڈکشن آرڈر کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا پروڈکشن آرڈر ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں آپ جب جوہد آشمی صاحب یوسر وزا گلانی صاحب اندر تھے اور بہت زیادہ ٹیسل چل رہی تھی اس وقت ایک اگریمنٹ ہوا تھا جس میں کہ یہ تیہ ہو گیا تھا کہ جو بھی جیل میں ہوگا الیکٹڈ ممبر جب بھی اجلاس ہوگا اسے بلایا جائے گا حالانکہ رول ہوئی کہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ سی ہوگی تھی جس میں جوہد آشمی صاحب کو ہر اجلاس میں بلایا گیا اور ساتھ ساتھ پر یوسر وزا گلانی صاحب کو بھی اجلاس میں بلایا گیا اور دیگر جو ہمارے ممبران اندر تھے ان کو بھی بلایا جا رہا تھا اسی کے تحت میرے خیال میں لیکن شباز شریف صاحب ابھی اس وقت جوڈیشن نہیں ہے وہ ہے میرے خیال میں نیب کے ریمان میں تو جب کوئی ریمان میں ہو کیا اس کو آپ پروڈکشن آرڈر کے ذریعے بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے ہیں یہ ایک لیگل ہے سوال جسے دیکھنا پڑے گا کیونکہ نیب نائنٹی ڈیز تک ریمان لے سکتا ہے یہ ایک رول ہے تو کیا آپ ریمان کے دوران بھی کسی کو بلا سکتے ہیں یا نہیں بلا سکتے ہیں یہ کوئی لیگل ایکسپرٹ ہی بتا سکے گا آپ کو یہ بڑا پوائنٹ لیا ہے میرے پاس ٹائم کم تھا ورنہ میں کسی لیگل ایکسپرٹ کو لے لیتا اب میں آخری میں ایک جملہ کہتے ہوئے تینوں مہمانوں کا شکریہ دے کروں گا کہ اکان خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اس کی پروہ نہیں ہے کہ جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے یا لوگ ولولہ مچاتے ہیں نہیں مچاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بالکل کامپرومائز نہیں کروں گا کہ اگر کوئی کرپٹ آدمی ہیں اور کوئی جس نے اس ملک کو لوٹا ہے میں اس کو نہ صرف دولت اس کی واپس لاؤں گا بلکہ وہ احتساب کے دائرے میں آئے گا اور اس بنیاد پر جو بھی شور مچاتا ہے چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا کوئی بھی ہو مجھے اس کی پروہ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس لائن پہ کام کرنا ہے آپ تینوں کا شکریہ دوکر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ موسیقی